درمیانی صورت سے پڑھنا ہو تو جب درمیانی صورت سے آپ کسیل ہی صورت کی دلاوت کریں تب بشماللہ پڑھنا یہ مستحب ہے یعنی مستحب کا مدد یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ کو جزد ملیں کی سباب ملے گا اور اگر آپ نے ایسا نہیں دیا تو آپ کی پکا نہیں ہے اس کے غزور سے پیشتا تھا یعنی جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کوئی آیت نازل ہوئی تو غزور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ بادشاہوں کے پاس خطور لکھا تھا خط جن میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دخول دیا تھا تو خط لکھنے سے پہلے آپ بی اسم کا اللہ امہ لکھا تھا کیا لکھا کرتے تھے بی اسم کا اللہ امہ اللہ کے نام سے شروع ہے اے اللہ تیرے نام سے شروع ہے اس کا معنی ہی ہے بی اسم کا اللہ امہ آپ یہ لکھا کرتے تھے یہ لکھنے کے بعد اور پھر جو بھی لکھنا ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے جیسے آج ہم بھی آپ جب بھی کوئی خط لکھتے ہیں جب بھی کوئی میٹا لکھتے ہیں آپ بسم اللہ کے جو عدد ہیں سات سو چھیاسی سیون ایٹی سکس آپ سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کو لکھنا ہوتا وہاں سے اقتضاء کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ جو آج ہاں نے اختیار کیا ہے یہ طریقہ بھی حضور علیہ السلام کی سجد تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی کو خط لکھتے تھے تو بی اسم کا اللہ امہ یہ تحریف فرمائے کر دی لیکن اس کے بعد جب ایک آیت کریمہ ناظر ہوئی ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربیل رفعو نحی تو جب یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی تو آپ نے اسم لفظیں اسم کے بعد اللہ کے نام کا اضافہ کر دی تو اس آیت سے ناظر ہونے سے پہلے تو حضور کیا لکھتے تھے بسم کا اور جب یہ آیت ناظر ہوئی تو آپ نے لفظ اسم کے بعد اللہ کے نام کا اضافہ دیا یعنی بڑھا دی تو کیا لئے میں شروع فرمائے بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ اس آیت میں اسم جلالت یعنی اللہ کے نام کا ذکر ہوا ارقبو فیہا بسم اللہ بجلہ تو بسم اللہ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا تو حضور علیہ السلام اس آیت پر حضور کے بعد جب جب ختم لکتے تو بسم اللہ دیرہ شروع کر دی یعنی اللہ کے نام کا اضافہ فرمائے پھر اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُلِدُ اللَّهَ عَبِرُ الرَّحْمَان قُلِدُ اللَّهَ عَبِرُ الرَّحْمَان جب یہ لفظ رحمان اس آیت کریمہ میں نازل ہوا اب حضور علیہ السلام نے اللہ کے نام کے بعد رحمان دینا شروع تو کیا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن اتنا لکھنا شروع کریں اضافہ فرمائے ٹھیک تو پھر اس آیت کریمہ کے بعد جب یہ نازل ہوا اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَان جب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب حضور نے پوری بسم اللہ الرَّحْمَان لکھنا اختیار فرمائے تو اس طرح سے حضور علیہ السلام نے اس بسم اللہ پہلے بھی اس نے کہا پھر اس پر بسم اللہ پھر بسم اللہ الرَّحْمَان پھر بسم اللہ الرَّحْمَان اس طرح اضافہ فرماتے جنے گئے اور یہ آیت کریمہ مکمل ہو گئی کہ بسم اللہ الرَّحْمَان اسی لئے حضور علیہ السلام نے رشاد فرمائے بسم اللہ الرَّحْمَان بسم اللہ الرَّحْمَان اچھا ایک بات میں اور منا دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر حملو بسم اللہ الرَّحْمَان شورٹ کرنس کو ہم ہوتے ہیں کہ شیعہ کا ایک جوز آپ نے کون دیا ہے اور مراد ہے کل یہ مہاورہ ہے جیسے آپ کے اردو مہاورے ہیں ایسی عربی زبان کے اندر بھی مہاورے ہیں اگر آپ یہ کہتے کہ میں نے آنکھوں سے چاند دیکھا تو چونکہ آنکھوں جمع ہیں ایک سے زیادہ پندلہ لکھتا ہے اور انسان کے دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں تو سمجھا جاتا ہے لیکن ہم اختصاراں کیا پہنگتے ہیں ہم میں نے آنکھ سے دیکھا بھائی تو کیا ایک آنکھ سے دیکھا ہے نہیں دیکھا تو دونوں سے مگر بولا ایک اور مراد ہے دونوں یہ مہاورہ ہے کہ ہم بولتے ایک ہیں اور مراد دونوں ہوتا ہے اور اسی لئے قائدہ بھی کہ ہر وہ دو چیزیں جن کا استعمال یکے بعد ہی جرے ہوتا ہے یعنی ایک کے بعد دوسری چیز کا استعمال ہوتا ہے ظاہر ہے وہ چیزیں دو ہی تو ہوں گی جن کا استعمال ایک کے بعد دوسری کا ہوتا تو دو ہی تو ہوں گی نا تو جن چیزوں کا استعمال یکے بعد ہی جرے یعنی ایک کے بعد دوسرے کا استعمال ہوتا ہے ایسے موقع پر ہم بولتے ایک ہے اور مراد دورو ہی ہوتا ہے جیسے اہلِ عرب بولتے ہیں لبست الخوف میں نے موزہ پہنا تو موزہ تو ایک اور موزے ایک سے زیادہ کتا کہا کیا میں نے موزہ پہنا تو کیا ایک موزہ پہنا حالانکہ موزہ تو دو رو پہنے ہیں اور یہ اٹے بعد ہی گئے ہیں پہنے ایک کو پہنے لیے ہیں پھر دوسروں پہنے لیے ہیں تو دو چیزیں ایک کے بعد دوسری کا استعمال ہوتا ہے ایسے ایسی چیزوں کو جب آپ بولتے ہیں تو مہابرتاً بولتے ایک ہیں اور مراد دو رو پہنے لیے ہیں یہ آپ کے ہاں بھی استعمال ہے مہابرتاً ہر زبان کے اندر استعمال ہے اس کو ایسا کیوں کرتے ہیں اختصارہ یعنی مختصر کرنا مراداً ہوئی ہوتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے خیل کلام ما وَلَّا وَدَلَّا وَلَمْ مِنْ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو تظمانہ بیت کے لحاظ سے لمرید ہو ایسے کلام کو فصاحت فصیح اور دلیب کہا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا استعمال یقے بعد ہی گرے ہوتا ہے تو ہم بولتے ایک ہیں اور مراد دونوں اسی کو ایک دوسرے اندار پر کہنے دیا جاتا ہے کہ ایک کبھی ایسا ہوتا ہے بولتے کل ہیں اور مراد ایک ہوتا ہے کیسا بھی ہوتا ہے بولا کل اور مراد ہے جوز اور کبھی ایسا ہوتا ہے بولا جوز اور مراد ہے کل آنکھیں دو ہیں ایک بولی اور مراد دونوں میں نے کام سے سنا بھائی تو ایک کام سے سنا کہ دونوں کار سنا زہر دونوں کار تو بولا ایک کام مراد تو بولا جوز اور مراد کل یعنی دونوں کار اور کبھی اس کا اٹھا بھی ہوتا کہ بولا کل اور مراد ہے جوز آپ نے اچھا جوز نشان کے طور پر میں نے کہا جناب کہاں سے تشریف لاتا ہے کہاں فیجی سے ہمیں اللہ کے بھائی فیجی سے جناب کا ڈولت کھانا کہاں ہے مکان کہاں فیجی میں تو کیا آپ کا مکان پورے فیجی میں حالت کہ آپ کا مکان پورے فیجی میں نہیں بلکہ فیجی کے ایک حصے میں ایک جوز میں بلکہ بول لائیں آپ کل اور مراد جوز بولا کل کل فیجی اور مراد لیا فیجی کا ایک مخصوص حصہ تو میر کہنے کا مطلب یہ سب محابرے کہ کبھی کل مول کے جوز مراد لیا جاتا ہے اور کبھی جوز مول کے کل مراد لیا جاتا ہے یہ دونوں محابرے ہمارے ہاتھ کے ہاتھ عربی زبان کے اندر بھی فارسی زبان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں اگریز زبان کے اندر بھی اس قسم سے محاب سمجھتا ہے دیکھیں سمجھتا ہے اس آسمان اس تباق میں پانی پانی رن دیا تو تباق تو بہت سمجھتا ہے تو پانی کیا ہر ہر تباق میں یا ایک میں کیوں کہ جس کو پانی آپ کرے وہ میں چاند اور چاند کو ایک ہی ہے اور رب کیا فرمارا کہ ہر ہر برج میں چاند کو رن دی ہے حالان کہ چاند کو ایک ہے ایک سے زیادہ چاند ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ہر تباق کے اندر چاند دی ایک چیز ایک ہی چیز بھی رضا بائی تو وہی محاورات کہ بولا کل امراض بولا تمام بروج میں چاند امراض کیا ہے ایک ہی بروج میں چاند تو یہ محاوریں عربی زبان کے اندر بھی ہیں آپ کے خردو زبان کے اندر بھی محاور اڈائی ہیں ہم اپنی زبان کے اندر بھی آپ کی فیڈیل زبان اس کے اندر بھی محاور کام استعمال کرتے بھو سمجھ نہیں میں ٹاگو سی چل کر آیا تو میں ایک ٹم چل کر آیا آگ مگر میں ٹاگو سی چل کر آیا کی ٹام یں دو مگر بولتے آگ ایک ہے مراد لیتے ہیں ٹھیک لگ تو کہنے کے میرا مرطب یہ تو اسی طرح جب آپ میرے پاس آتے ہیں مران صاحب سب میں درد بہت دیتا ہے کوئی وظیفہ بتا نہیں دیکھ تو مانے کہا بھئی دیکھو اول آخر تین تین بار جروش علی پڑھ نا اور بیچ میں بسم اللہ سات سو چی مرطب پڑھ کی میں میرے کس کہنے کا مطلب یہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم بولا جوس اور مراد ہے کول بسم اللہ پڑھ لینا اس کا مانا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساس سیاسی برکوہ پڑھ مانا تو شراب کر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نے بسم اللہ کہ تو یہ کسی قبیل سے ہے کہ بولا ہم جز اور مراد ہے کل تو میں کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اشاعت ہو ہے کل امر زیبان لم یبدا بسم اللہ فہو اقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب جز بولا مراد پوری بسم اللہ کل امر زیبان لم یبدا بسم اللہ فہو اپ ہر وہ اچھا کا جو آپ کرنے جا رہے ہیں اگر اس کام کو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ رحم الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو وہ رشاعت کرواتے ہیں کہ اس پڑھنے سے اس کام میں دنیاوی اور اخروی برگت اللہ تعالیٰ داخل ہو اور وہ کام و خوبی عدا ہو گا میرے بہت سے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے سنتے تو ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے کہ اس کی کتنی عظمت کتنی فضیلت کتنی بزرگی یہاں تک ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اشاء فرمایا کہ اگر انسان اپنی بیوی کے پاس صحبت کر دے وقت اس کام کو اتداء کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو وہ شخص جب تک غسل جنابت نہیں کرے گا یعنی پاک ہونے کا غسل نہیں کرے گا اس وقت تک جو انسان ہر انسان کے ساتھ محافظ حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس وقت تک اس انسان کی حفاظت کرتے رہے یہ حفاظت کیا تھا آپ معلوم ہونا چاہیے کہ جب عورت یا وقت ناپاک ہوتے ہیں تو شیاط کی طرف مائل جنات ان کی طرف مائل ہوتے ہیں تو جب تک آپ غسل نہیں کرتے اتنے پیرید میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی شیطان کوئی جن آپ پر حملہ آبت ہو لیکن جب آپ نے اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اب حضور فرماتے اب جب تک تو پاک ہوگا اس وقت تک کوئی شیطان کوئی دن تیرے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا کیوں کہ وہ جو حفاظت کرنے والے فرشتے وہ تیری حفاظت بھی کریں گے اور تیرے نام آمال نے دے گیا بھی دے سکھو ایک پر اور دو کاج ایک تیر سے دو حفاظت بھی پلس آپ کے نام آمال میں بن دے آگے ہم رشاہ خور آتے ہے کہ اگر آپ اس راہ بسم اللہ پر کے جمعیدی سے صحبت کی اگر اس راہ اس سے قرار حمل یعنی آپ کی بھی فریدن ہو گئی اور جب سے اس بچے میں روح ڈالی جاتی ہے اس بچہ ماں کے پیت میں سانس لیتا ہے یہ کے لیے تین ماں کا ہوتا ہے تین مہینے میں بچہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے اب تین سے لے کے چھ مہینے وہ ماں کے پیتے تو اس وقت سے لے کر اور وہ بچہ پیدا ہو گا اور وہ بچہ جب تک زندہ حیات رہے اس وقت سے جتنی سانس لے اور یہی نہیں بلکہ اس بچے کی جو آنے والی نسل ہے وہ جتنی سانس لے گی اللہ کے رسول اچان حرماتے ہیں کہ اتنی سانسوں کے براظر تیرے نام آمال میں وہ فرشتے نیکی ہیں ہی سبحان اللہ کتنی بڑی کتنی بڑی لیکن معاملہ ہوتا کیا ہے اتنی جلدی میں ہم رہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑ نہیں بھول جاتے یاد ہی نہیں رہتے اس کا ندیجہ کیا ہوتا کہ چونکہ جب بسم اللہ نہیں پڑھی آپ نے تو حضور کے شاد جرامی کے مطابق کہ جس اچھے کام کو کرنے سے پہلے تم نے بسم اللہ اللہ ہو جاتی ہے یہ ہی وجہ کہ جب بغیر بسم اللہ پڑھے اولاد کا مجور ہوتا ہے وہ دنیا میں آتی ہے تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں بلی صاحب کوئی تعویر دو بہت نا فرمان ہے بہت شیطان ہے نرڈیوں کے ساتھ گھونتا ہے نیونا پیتا ہے بہت وجہ کیوں ہوئی کہ بسم اللہ پڑھنا مل گیا اگر بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ تیرا بچہ شیطانی حرافل سے پاک وصاف ہوتا آج تجھے اس کی حرکتوں کو دیکھ کر رونے کا موقع دیتا اسی لیے کہہ دیا جاتا معلوم ہوتا ہے تیرا بچہ پہل بسم لیتا ہم ہم نے بسم اللہ کو اتنا محدود کر دیا کہ صرف بسم اللہ کھانے سے پہلے پڑھ لو سا قرآن شریف پڑھ لے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے کیسے بسم اللہ اسی کے لئے نہیں خضور فرمارے ہر اچھے کام اب کون کون سے اچھے کام پدا ہی سفر کر رہے سوالی میں بیٹھ بسم اللہ الرحمن الرحی الحمد اللہ بیٹھ جائے حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جانور میں سوالی پر بیٹھا بسم اللہ اور جتنی منزل تجھے پہنچنا ہے اگر بسم اللہ پڑھ کے اس جانور پر سوالی پی ہے تو جتنے قدم جانور دلیں گا ہر قدم کے میں تجھے ایک ملے گی اور یہ محافظ فرشتے اتنی ہی ملے ہیں تیرے نام آمار ملت اگر اسی طرح کشتی ہو جہال دو چھنے سے پہنے بسم اللہ پڑھ اس میں کونسی مصیفت آنے کونسا پر پر آنے لیکن بات ہو ہے جب جانے جانے علماء اکرام بتاتے وقتی طور پر کو اچھا لگتا سبحان اللہ سبحان اللہ آواز نکلتی میرے دوست کو میں صرف سبحان اللہ آپ دال لینے کیلئے نہیں میں آپ کو اللہ کے رسول کے ارشادات سنا رہا ہوں اور سب سنانا مقصد نہیں بلکہ مقصد ہے ان ارشادات پر ہم عرام عمل سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی دور خلاف روم کا جو بادشاہ ہرق نام دور اس نے ایک لیٹر لکھا فاروق عاظم اے عبیر المؤمنین میں مرد مبتلع مرز کیا ہے کہا میرے شر میں درد ہوتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے ہوتا ہی رہی کبھی بن نہیں نہیں میری ترخواست ہے کہ مجھے کوئی دوسقہ بتا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے ایک ٹوپی بن وائی اور وہ ٹوپی اس ٹوپی کو سر پہ رکھ لی جی در بند ہو جائے سیدنا فاروق عاظم کی جب وہ ٹوپی حرق جو بادشا ہے روپ کے پاس پہنٹی کوئی دیکھ کر تاجب میں ہو گیا کہ جب تک وہ ٹوپی سر پر رہتی ہے جرد بند رہ جہاں ہوتا گز ہو جاتا اس کو بار تاجب یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ اس ٹوپی میں کچھ نہ کچھ ہے اس میں وزید دکھا میں مجھ کو لگتا مجھ اس ٹوپی کے کوئی نہ کوئی چیز ہے کلاش کر سکتا اب جب ٹوپی کو دھیڑی گئے تو اس میں پرچہ دکھلا اس پرچے میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن سمجھ گیا ہو یہ اس کلام کی برکت ہے کہ یہ کلام جب میرے سر پر پہنچتا ہے تو وہ در موقوف ہو جاتا ہے اور جیسے ہی کلام میرے سر سے جدہ ہوتا ہے کس چیز کا علاج ہے یہ تو آج ہر اور دکٹروں کے پاک بھاگ نہیں لگ ہے بیماری ہوئی تفسرگار کی بات اسلام لینا ہوا تفسرگار کی بات ہمیں مسئلہ معلوم کر نا ہوا تو سرکار کی بات ہم اسم کی اپنی حاجت وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات ملے گے جات ہے آپ نے سنا نہیں لگتے لگتے حضور کی بات میں حاضر ہو گئے کہ رسول اللہ ایک آنکھ نکل گئی جنگ میں ایک آنکھ نکل گئی اور پھوٹ بھی گئی آئے صحابہ ہم نے اپنے اپنی دیکھ ادھار کر گئی ہمیں انہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت دیں جب خدا ان سے لیا قرآن ان سے لیا ایمان ان سے لیا ہر پوری شریعت ان سے لی ہے تو پھر اس معاملے کے اندر بھی ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نہیں پاس جائے مگر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آنکھ کو نکالا دنگ گیا رکھ دیا حدیر پاہ کیا آقا ہے وہ آنکھ صحیح ہو گئی اور وہ صحابی اس آنکھ سے پہلے سے زیادہ دیکھنا شروع تو فرمایا جا جو دیکھ کتنا امرجنسی اما اتنا امرجنسی تو آپ کی پرجنسی کہتے کلائے نہیں ہوتا اگر ایک شسم کا کیس پہنجا جو امرجنسی میں تو کیا کوئی دنیا کا داکتر اتنی جنسی آرام ہوگا بھوٹی ہوئی آپ کو لگا سکتا دوسری بھی لگا تو ہفتو لگے لگا بھی تھی اس میں تو کہ آرام کھتنے ہفتہ لیکن وہاں اتنا نہیں تھا رب تبار بطالہ نے میرے آقا کو ویسا ہی قرامت کی عطا فرما دیا کیا یہاں دواء کی ضرورت نہیں خالی کی مرد کو شپاہ آیا ایک صحابی رات ہو گئی حضور کی بانگا سے بیٹھے میں کام بھو گیا گھر جانے کا اراد کیا رسول اللہ راستے میں اندھیرہ کیا گو چھڑی لے کچھ چھڑی لیا سرکار میں اپنی شڑی لگا دی روشن ہو سمال اللہ اچھا یہ جانا جتے تو ایک سام اور بھی آ رہے میرے گھر بھی اندھیرہ کتھو بھی لگا لیا اس پھول اپنی شڑی لگا اچھا ایسے روشن ہوئی جیسے رات میں چان چمکتا ہے اس کی روشن میں ہر چیز کو دیکھ گھ گھ تک بتائیں یہ کم سنچ ہے ہے کوئی تاکتھر ایسا دنیا کی کسی کھولی گھن اگر ایسا داکتر ہو کتنا عمر گنسی علاج کرنے والا آج تو آپ گاتے ہو بہت ترقی یافتہ ہیں بہت ترقی کنی سائنس ہم آج سائنس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے دعو دفاع مجھے کار ایسی چیز بنائی نہیں بنا اللہ کے رسول تو بہت بڑی بات ہے میرے آقا کے جو خادم ہے یہی سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی جمعہ کا دن ہے نمبر رسول پر تشریف فرما ہے اور ایک جنگ ہو رہی ہے یہودی وں سے اور اس جنگ کے سپے سالار حضرت ساریہ حضرت ساریہ وافل ہیں اور دشمن پہار کی اوٹ کے پیچھے آگر حمل آگر ہونا چاہتا سیدنا فاروق آدم ان سے کتنی دور ہے پانسو میل دور یہ مدینے میں اور حضرت ساریہ ان سے پانسو میل دور جنگ ہو رہے این خود بے کی حالت میں سیدنا فاروق آدم کی نظر جب اس جنگ پر گئی اور آپ نے نقشہ دیکھا کہ ساریہ غافل ہے دشمن پیچھے سے پہار کی اوٹ لے کر ہم نہ کرنا چاہتا ہے تو وہی این خود بے کی حالت کے اندر سیدنا فاروق آدم نے اپنی آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچایا اور ارشاعت فرمایا یا ساریہ جبل یا ساریہ جبل اے ساریہ پہار کی پیچھے دیکھو اے ساریہ پہار کی پیچھے دیکھو یہی نہیں آواز سنی اور اس تنبی پر عمل کیا جب واپس ہوئے جنگ فتح ہو گئی تو یہی حضرت ساریہ نے فرمایا جبعہ کا دن تھا فلا وقت تھا فلا تاریخ تھی اور ہم اپنی آواز کو بلد کیا اور ہمیں ہدایتی اور ہم جان پائے کہ دشمن ہمارے پیشے سے ہم لہور ہونا چاہتا ہے میں سمن گیا اور اللہ نے فتح سمان اللہ ہماری سائنس کہتا کوئی ہے سالہ ہاتھ کے ہاتھ اپنی آواز کو اکنے دور تک پہنچا ہے اے تم پہنچاتے بھی ہویا تو کنیکشن آج آپ کہتے ہو نا کہ فون کے ذریعے یہاں سے وہاں تک آپ آواز سن نہیں دیکھ رہے مگر یہ سرس لائد آپ نے دان لگ گی اس فون کا راکستہ اسے منقطع کر دو پھر دیکھ پہنچے گی آپ نہیں پہنچے کیوں تمہارا ایک جگہ سے دوسری جگہ ذرائع کے لیکن سیدنا فروت اعظم اپنی آواز کو پانچ سو بیل دور پہنچانے کے لئے کسی رابلے کے موتا جائے کسی ذریعے موتا جائے یہ ہے روحانی طاقت اور یہ ہے مادی طاقت یاد رکھو روحانی طاقت کے سامنے مادی طاقت کی کوئی اہمی اللہ تبارت وطالہ ہمیں اور آپ کو شوقی پناہ بھمائیں کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں وآخر دعوان اللہ اللہ